بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اس ویڈیو میں ہسٹری کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ میتھمیٹکس سٹارٹ کیوں ہوئی جیسے کہ میتھمیٹکس کے ساتھ نمبرز ریلیٹڈ ہیں تو ان نمبرز کو انٹریڈیوز کروانے کی کیا ضرورت ہوئی جو فرسٹ منٹ تھا جس کو ہم کیو منٹ بھی کہتے ہیں وہ کونسے ایسے کام کرتے تھے جس میں ان کو کلکولیشن کی ضرورت پڑتے تھے وہ کونکونسی چیزیں تھیں جو ان کو انسپائر کر رہی تھیں نمبرز کو سیکھنے کے لئے کلکولیشن کو سیکھنے کے لئے تو پورا اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس وقت کے لوگ پالتو جانوروں کا استعمال کرتے تھے ان سے فوڈ حاصل کرتے تھے ان سے نفع حاصل کرتے تھے اور سواری میں بھی استعمال کرتے تھے اور وہ اپنے جانوروں سے بہت لگاؤ رکھتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ہمارے جانور ہمیشہ ہمارے پاس ہی رہیں کہیں ادھر ادھر کھو نہ جائیں اگر کسی کے پاس تین پالتو جانور ہوتے مثال لے لیتے ہیں کہ تین بکرییاں ہوتی اور کسی اور کے پاس ایک بکری ہوتی تو اس وقت وہ ان بکریوں کو کلکولیٹ نہیں کر پاتے کہ ہماری کتنی ہیں اور دوسروں کے کتنی ہیں پر ان کو کلکولیٹ کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ضرورت اسی لئے پڑتی کہ جب ایک بکری کھانا کھانے کے لئے ایک جگہ جاتی جہاں پر گراس ہوتا تو ساری بکرییاں وہاں پر آ جاتی اپنی بوک کو مٹانے کے لئے یا ایک ندی پہ آ جاتی اپنی پیاس کو مٹانے کے لئے تو ساری بکرییاں مکس اپ ہو جاتی کہیں سے بھی یہ پتہ نہیں چل پاتا کہ کونسی بکرییاں کس کی ہیں اور کونسی بکرییاں کس کی نہیں ہیں تو ایسے جگڑا بھی ہو جاتا اور کسی کو بھی اپنی پوری بکرییاں حاصل نہیں ہوتی تو انہوں نے ایک طریقہ نکالا کہ جتنی بھی بکریوں ان کے پاس ہیں اتنے وہ پتھر لیں گے جیسے کہ ایک بکری کو پتھر باندھا اور ویسا ہی پتھر ایک اپنے پاس رکھ دیا دوسری کو باندھا اور ویسا ہی اپنے پاس رکھ دیا تیسری کو باندھا اور اپنے پاس رکھ دیا چوتھی کو باندھا اور اپنے پاس رکھ دیا اور اسی طریقے سے جتنے بھی بالتو جانور ہوں گے ان کے پاس ان کو وہ پتھر بانتے اور اتنے ہی پتھر اپنے پاس رکھتے اور ان کے بعد وہ ساتھ میں ان بکریوں کو لے جاتے جب وہ اپنے گھر واپس آتے اور میچنگ کر لیتے ان پتھروں سے اور ان کو پتہ چل جاتا کہ ہاں واقعی ہماری بکریوں ہمارے پاس ہی ہیں کہیں کھو نہیں گئی اس وقت تک بھی لوگوں کو نمبرز کا کوئی معلوم نہیں تھا وہ صرف پتھروں کی ذریعے ہی کالکولیشن کرتے تھے اس کے بعد عساق نیوٹن اور لیپنیس نے نمبرز کو انٹریڈیوز کروایا جس کو انہوں نے نام دیا کیلکولیش کا کیلکولیش ایک لیٹن ورڈ ہے جس کی میننگ ہے پتھر اس زمانے کے لوگ پتھروں کو کالکولیشن کے اس لیے استعمال کرتے تھے تو اسی لیے اس عمل پر نام پڑ گیا کیلکولیش کالکولیٹ کرنا مینز پتھروں سے رکھ کر پتہ لگانا ایک پتھر ہوتا تو اس کو ون کا نام دیا جاتا اور اس کا شیپ کچھ اس طریقے سے ہوتا دو پتھر ہوتے تو اس کو 2 کا نام دیا جاتا تین پتھر ہوتے تو اس کو 3 کا نام دیا جاتا چار پتھر ہوتے تو اس کو 4 کا نام دیا جاتا اور اس طریقے سے ون سے کاؤنٹنگ سٹارٹ ہوئی اس وقت نمبرز کو ایک سیٹ میں لکھا گیا اس کو کہتے ہیں the set of natural numbers جو کہ ون سے سٹارٹ ہوتا ہے اور چلتا جاتا ہے پر اس سیٹ کے بعد ایک ایک ایکویشن سامنے آئی کہ x پلس 2 ایکوالس ٹو اگر ہم ٹو میں x کو ایڈ کریں تو ہمارا آنسر ٹو ہی آئے مطلب کی ٹو میں کچھ ایسا ایڈ کرنا چاہیے جس سے ٹو کی پہچاند چینج نہ ہو جیسے کی ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم زیرو ایڈ کر دیں تو ٹو کی پہچاند چینج نہیں ہوگی پر اس وقت تو صرف ایک ہی سیٹ تھا جو کہ ون سے سٹارٹ ہوتا ہے اس میں زیرو نہیں تھا تو ایک اور سیٹ کی ضرورت پڑی اس سیٹ کو انٹروڈیوز کروایا ارب میتھمیٹیشن نے the set of whole numbers جو ون سے نہیں زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے اس سیٹ کے بعد ایک اور ایک کوئیشن آئی x پلس 5 اکلس ٹو 3 ہم 5 میں کونسا digit کونسا نمبر ایڈ کریں کہ آنسر 3 آئے ہمارے whole numbers میں کوئی بھی ایسا نمبر نہیں تھا جو 5 میں ایڈ کرنے سے 3 آ جائے یا کسی بھی نمبر میں ایڈ کرنے سے اس کا چھوٹا نمبر آ جائے ویسے تو ہمیں معلوم ہے x پہ minus 2 رکھیں گے اور 5 میں سے minus 2 پلس کریں گے تو ہمارا آنسر 3 آئے گا پر اس وقت set میں ایسا کوئی نمبر نہیں تھا تو ایک نئے set بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی جس کو ہم کہتے ہیں set of integers جس میں تمام positive numbers بھی ہیں اور negative number بھی ہیں with 0 integers کے بعد ایک ایک کوئیشن سامنے آئی 3x equals to 2 ایسا کوئی نمبر ہو جو ہم 3 سے multiply کریں تو ہمارا آنسر 2 آ جائے ویسے تو ہمیں معلوم ہے کہ 3 سے ہم اگر 2x3 کو multiply کرتے ہیں تو ہمارا آنسر 2 آ سکتا ہے پر اس وقت ہمارے set میں کوئی بھی ایسا نمبر نہیں تھا the set of integers میں تو ایک نئے set کی ضرورت محسوس ہوئی وہ تھا the set of rational numbers جس میں ہم ایک نمبر کو p by q کی شیپ میں لکھتے ہیں p اور q integer ہونے چاہیے means کہ یہ جو set of integers ہیں ان میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے پر q 0 نہیں ہو سکتا کیونکہ division میں اگر 0 آ جائے تو ہمارا آنسر infinity آ سکتا ہے جیسے کی 2x3 ایک rational ہے یا نہیں ہے اس کی identification کیسے ہوگی ایسے ہوگی اوپر والا number جو 2 ہے وہ z کا member ہے integer ہے جو نیچے والا number ہے 3 وہ بھی integer ہے اور جو q ہے نیچے والا number وہ 0 بھی نہیں ہے تو یہ rational number ہے اور دیکھیں تو minus 2 by 3 اس میں minus 2 z کا member ہے اور 3 بھی z کا member ہے اور جو 3 نیچے والا number ہے وہ 0 بھی نہیں ہے تو یہ بھی rational number ہے exactly rational number ہے کیونکہ ہر number کے نیچے 1 ہوتا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ 0 integer ہے اور 1 بھی integer ہے تو اسی لیے 0 بھی rational number ہے ایک اور بات سامنے آگئی کہ اگر ہم مفاصلہ تے کرتے ہیں کسی چورز میں جس کی length اور width 1 ہو means unity تو اگر ہم a سے b تک جائیں تو ہم کہیں گے ہم نے 1 distance cover کیا b سے c تک جائیں تو بھی 1 distance cover کیا c سے d تک جائیں تو بھی 1 distance cover کیا d سے a تک آئیں تو بھی 1 distance cover کیا اگر ہم c سے a یا a سے c جانا چاہیں تو ہم نے کتنا distance cover کیا یہ تو ہم معلوم نہیں کر پا رہے تو اس میں ہم پیتھاکورس فارمولر لگا دیتے ہیں a c square is equal to a b square plus b c square a c ہمیں find کرنا ہے تو a b اور b c کی رقم رکھیں گے a c square is equal to 1 square plus 1 square 1 کا square کریں 1 ہی answer آتا ہے تو یہ answer آئے گا 1 plus 1 جو کہ equal ہے 2 کے a c square کو اس طرف لے جائیں گے تو square root آ جائے گا جیسے a c is equal to square root 2 اگر دیکھا جائے تو ہمارے rational numbers میں کوئی ایسا number نہیں ہے جو کہ square root 2 ہو پر identification کر لیتے ہیں چلو مان لیتے ہیں ki a c تک جانے کے لیے ہمیں square root 2 distance cover کرنا پڑے اب یہ square root 2 ہے وہ equal ہوتا ہے 1.414 کے اور اس کے نیچے ہمیں معلوم ہے کہ 1 ہوتا ہے پر کیا 1.414 integer ہے نہیں وہ integer نہیں ہے 1 تو چلو integer ہے پر 1.414 integer نہیں ہے تو اگر کوئی بھی ایک number integer نہیں ہے تو وہ rational نہیں ہو سکتا تو اس کے بعد ایک نئے set کی صورت ہوئی the set of irrational numbers جو کہ ہم p by q کی صورت میں نہیں لگ سکتے جب p اور q integers ہیں p by q shape میں تو تب بھی لگ سکتے ہیں جب integers ہوں پر اس میں integer تو ہے ہی نہیں اور q تو ویسے بھی zero نہیں ہو سکتا تو ان کو irrational numbers کہتے ہیں جو ہم p by q shape میں نہیں لگ سکتے ہمارے پاس دو بڑے set آگئے ایک the set of rational numbers اور دوسرا set of irrational numbers جیسے کی set of rational numbers میں p by q shape میں number کو لگ سکتے ہیں اور set of irrational numbers میں p by q shape میں نہیں لگ سکتے تو یہ دونوں بالکل اپوزٹ ہو گئے تو ان کو ملا کر ہم نے ایک set بن aya the set of real numbers جو rational اور irrational کا union ہوتا ہے بہت سارے set بن چکے ہیں ابھی imaginary numbers complex numbers پر ہم اس ویڈیو میں صرف real کے بارے میں ہی ڈسکس کر رہے تھے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند موسیقی